عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں سٹوڈنٹ امید ہے کہہ ریسے ہوں گے تو آج ہم میتھمیٹس کریں گے سیون کلاس کی جس کی ہماری اکسرسائز یونٹ نمبر فائیو ہے اور اکسرسائز فائیو پوائن ون ہے جو میں اپنے پریویس ویڈیو میں قرار چکا ہوں اب ہماری اکسرسائز فائیو پوائنٹ ٹو اس میں وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے فائنڈ سکیر روٹ آف دی پیچھے ہم نے سکیر فائنڈ کیا تھا اب ہم سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے ہم نے آف دی فالوی نمبر بائی یوزنگ دا پرائیم فیکٹورائیشن میتھڈ وہ کہتا ہے آپ سکیر روٹ فائنڈ کریں جو اس نے میتھڈ ہمیں بتایا ہے وہ پرائیم فیکٹورائیشن کا میتھڈ بتایا ہے تو پہلی بات اس میں یہ ہے کنسپٹ کے لیے میں آپ کو سمجھا ہوں گا کہ یہاں پہ سکیر روٹ پہلے تو میں یہ پتا ہونا چاہیے سکیر روٹ ہوتا کیا ہے اس کے بعد ہم پرائیم فیکٹور کی طرف آتے ہیں اس کی میں نے یہاں پہ دیفینیشن نوٹ کی ہوئی ہے بک میں مجھے کہیں پہ نہیں مل رہی تھی لیکن یہ میں نے دیفینیشن نوٹ کی ہے اس کے تھوڑا سا اچھے سے سمجھیں کہ جو سکیر روٹ ہوتا ہے وہ پوزٹیو نمبر کے اوپر وہ کہتا ہے ہوس سکیر ایزہ گیون نمبر نمبر کے اوپر دیا گیا ایک ہوتا ہے اپنا اس کے بعد وہ سمبل میں اس کو شو کر رہا ہے وہ کہتا تھا سمبل یوزڈ فار سکیر روٹ یعنی کہ جو سکیر روٹ کا سمبل ہے وہ یہ والا ہے جس کو ہم انڈر روٹ بھی کہتے ہیں سکیر روٹ بھی کہتے ہیں جذر بھی جس کو ہم اردو زبان میں جذر بھی کہتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے سکیر روٹ اس کے دو میتھڈ اس نے بتایا ہوئے ہیں ایک میتھڈ ہوتا ہے اس کا پرائیم فیکٹورائیزیشن میتھڈ اور دوسرا اس کا ہوتا ہے دویزر میتھڈ تو ہمیں پہلا کوشن چونکہ اس نے پرائیم فیکٹور میتھڈ سے پوچھا ہے تو ہم اس کے حوالے سے اس کو سمپلیفائی کریں گے اور ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے میری پرائیم فیکٹورائیز میتھڈ کیا ہوتا ہے یعنی فیکٹور ہم نے بنانے ہوتے ہیں اس کے ہم نے جوڑے بنانے جیسے میں بھی انشاءاللہ کوشن کروں گا تو آپ کو امید ہے اچھے سے سمجھ آئیں گے پہلا کوشن اس کا جو ہے یہاں پہ یہ کہتا ہے یعنی کوشن وان دیا ہوئے ایٹی وان اس کو میں سول کروں گا یہاں پہ بائی پرائیم فیکٹورائیزی میتھڈ سے تو پارٹ ہمارا وان ہے کوشن نمبر وان ہے ہمارا ٹھیک ہے جی اور اس کا پارٹ نمبر وان کریں گے ہم ایٹی وان ٹھیک ہے جی اس کے سلوشن کی طرف آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے فیکٹورائیز کرنے کے لیے اس کے آپ پہلے فیکٹر بنائیں گے ٹھیک ہے جی فیکٹر کیسے بنانے ہیں آپ نے اس کا لے لینا ہے ایل سی ایم ٹھیک ہے ایٹی وان کا آپ نے ایل سی ایم لینا ہے پھر اس کو آپ نے سمپلی فیک کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اگر میں دیکھوں ٹو کے ٹیبل میں تو ٹو کے ٹیبل میں یہ ڈوائیڈ نہیں ہوتا تو میں تھری کے ٹیبل میں اس کے ساتھ ڈوائیڈ کروں گا تو تھری ٹوزار سکس ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس ٹو بچ گیا ٹونٹی وان تو سیون تھری سیون تھریزار ٹونٹی وان ٹھیک ہے جی پھر تھری کے ٹیبل میں دیکھیں گے یہ کمپلیٹ ڈوائیڈ ہوگا ہے اس پر تو پھر تھری کے ٹیبل میں اگر میں اس کو ڈوائیڈ کروں تو نائن تھریزار ٹونٹی فائیو ہوتا ہے پھر تھری کے ساتھ تھری تھریزار تھری تھریزار نائن ہوتا ہے پھر تھری کے ساتھ تھری وانزا تھری ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ دیکھیں جوڑا یعنی کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جوڑے ہم نے بنانے ہیں فیکٹر اس کے بنانے جس کو ہم فیکٹر کہتے ہیں اس کے بعد اس کو لکھیں گے آپ اس کا پہلے آپ کیا کریں گے سکیل لیں گے جہاں پہ سلیشن ایٹی وان اس کا آپ نے لیا سکیل روٹ ٹھیک ہے جی یعنی کہ کسی بھی نمبر کے اوپر اس جیسے سمبل کو ڈالنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں سکیل روٹ کہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کے بنائے فیکٹر یعنی اس کے فیکٹرائز کیا اسے تو تھری ملٹیپلائی تھری ملٹیپلائی تھری جو ہے ہمارے پاس فور ٹائم ہے ون ٹو تھری فور ٹھیک ہے یہ جو سکیل روٹ ہے اس کے اوپر ویسے کا ویسا ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بنانے ہیں آپ نے پیر ٹھیک ہے ٹو کے سکیل میں تو یہ آپ کیا کریں گے اس کو یعنی یہ جو سکیل روٹ ہے یہ ویسے رہے گا اور یہ جو ہے اس تھری کے اوپر بھی جہاں پہ ون ہے اس تھری کے اوپر بھی جہاں پہ ون ہے جہاں پہ بھی ون ہے اور یہاں پہ بھی ون ہے آپ کو وہ رول پتا ہوگا اگر بیس سیم ہو تو ہم ایک جو ہے بیس لکھ دیتے ہیں اور پاورز کو کیا کر دیتے ہیں پلس کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گی وان اور وان تو ہو جائے گی اور ملٹیپلائی یہ بھی ایسی ہے بیس ایک لکھ دیتے ہیں اور پاورز جو ہے وہ پلس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ چاہے تو ان دونوں کے اوپر 3 2 الہدہ سے آپ لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ 3 کے اوپر سکیر روٹ الہدہ سے ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اگر ایک سکیر روٹ میں لکھ دیں یا ان کو الہدہ الہدہ لکھ دیں یہ میں بتا دیتا ہوں ہم نے الہدہ الہدہ کیوں لکھا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو سکیر ہے یہ والا جو سکیر ہے اس سکیر روٹ کے ساتھ کینسل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ادھر بھی آپ ایسا ہی کریں گے یہ سکیر روٹ کے ساتھ یہ جو سکیر ہے سکیر روٹ کے ساتھ کینسل ہو جاتا ہے کیسے کینسل ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں یعنی 3 کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے جہاں پہ سکیر اور یہاں پہ سکیر روٹ ہے جو سکیر روٹ ہوتا ہے اس کے یہاں 2 لکھا ہوتا ہے 2 ٹھیک ہے اور اس سکیر روٹ یہ جو سیمبل ہے سکیر روٹ کا یہ جو سیمبل ہے اس کو آپ 1 over 2 بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یعنی اس سکیر روٹ کی جگہ پہ 1 over 2 بھی لکھتے ہیں اگر یہاں پہ میں سکیر روٹ ختم کرتا ہوں تو 3 اس کے اوپر سکیر اور اس کو میں ختم کر کے اس کی جگہ پہ میں نے بتایا ہے 1 over 2 سکیر روٹ کی جگہ پہ میں نے یہ لکھ دیا اب یہ 2 اس 2 کے ساتھ کیا ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا تو اس 3 کی پاور کیا ہو جائے گی 1 اور 1 لکھیں یہاں نہ لکھیں فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ مارا یہاں پہ را فعمل تھا تو اب آپ کو سمجھ آگئے ہو کہ یہ 2 ہے جو اس سکیر روٹ کے ساتھ کینسل ہو گیا تو مارے پاس یہاں پہ بچتا ہے 3 multiply 3 اور ان دونوں کو آپ multiply کریں گے تو یہ مارے پاس 9 آ جائے گا تو یہ مارا کیا ہوگا آنس ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا پال نمبر 2 کریں گے اس میں مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے زیادہ پہلے سے زیادہ آپ کو سمجھائے گی 169 solution آپ نے کیا کیا اس کا پہلے لیا سکیر روٹ تو سکیر روٹ کے میں نے بتایا ہے یہاں پہ 2 ہوتا ہے لیکن وہ شو نہیں کرتے لکھتے نہیں ہیں تو یہاں پہ جو اس کے اندر سکیر روٹ کے اندر جو ہوتی ہے فیکٹورائز کرتے ہیں تو اس کے ہم بناتے ہیں یہاں پہ فیکٹر ٹھیک ہے جی 169 اب ہم چھوٹے ٹیبل سے شروع کرتے ہیں 2 سے اگر 2 میں یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے کمپلیٹ تو کریں گے اگر نہیں ہوتا تو ہم 3 کے ٹیبل کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے جی تو 5 3 15 15 ہوگا تو 15 کا یہ 16 ہے تو یہاں پہ آگیا یہ 19 ہو گیا تو قریباً یہ 3 کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا یعنی کہ اگر یہاں پہ 19 ہو جائے گا تو میں اگر اس کو ملٹیپلائی کروں 6 کے ساتھ 6 3 18 ہوتا ہے یہاں پہ 1 بچ رہا ہے ٹھیک ہے یہ 3 پہ کمپلیٹ نہیں جا رہا تو ہم اس پہ نہیں کریں گے اس کو ہم 169 کو مجھے لگتا ہے یہ 13 کے ٹیبل میں ڈریکٹ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو 13 کو ملٹیپلائی آپ کریں گے 13 کے ساتھ اور 13 ٹیبل ہوتا ہے یہ خود کے ٹیبل میں ہی ہوتا ہے تو اس کو آپ یہاں پہ 1 لکھ دیں گے ٹھیک ہے جی یعنی 3 کے ٹیبل میں نہیں جا رہا اگر 4 کے دیکھو 4 کے تو 5 6 7 یعنی کسی کے ٹیبل میں 169 نہیں آتا ہے اس لیے یہ 13 کے ٹیبل میں اگر دیکھیں تو وہ 13 کو 13 سے ملٹیپلائی کریں تمہارے پاس 169 آ جاتا ہے 169 کی جگہ پہ 13 ملٹیپلائی 13 لکھیں گے ٹھیک ہے جی اب چونکہ یہ ماری بیس دونوں ایک جیسی ہو گئی ہے تو اس کو ہم 13 کی پاور 2 لکھ سکتے ہیں اور اس سکیر روٹ کی جگہ پہ میں نے بتایا ہے آپ لکھ سکتے ہیں 1 آور 2 ٹھیک ہو گیا جی اس سکیر روٹ کی جگہ پہ آپ نے 1 آور 2 لکھ دیا اب یہ جو 2 ہے اس 2 کے ساتھ کینسل ہو گیا تو مارے پاس آنس آ گیا 13 ٹھیک ہے جی یہ مارا آنس ہو گیا اس کا آگے اس کا پارٹ کریں گے ہم 3 اس میں 5 7 6 ٹھیک ہے جی 5 7 6 اس کا اپنے لیا سکیر روٹ اور اس کے بعد آپ نے اس کا یہاں پہ LCM لیں گے آپ 5 7 6 ٹھیک ہے جی اب یہ قریباً 2 کے ٹیبل میں یہ جاتا ہے یہاں پہ اگر کر کے دیکھ لیتے ہیں 2 2 4 اور 1 یہاں پہ آگے کیری چلا گیا تو یہ ہو گیا 17 تو 17 ہوتا ہے 9 2 8 2 16 1 یہاں پہ آگے کہہ رہی چلا گیا تو 8 2 16 ٹھیک ہے جی پھر 2 کے ساتھ 2 202 اور 4 208 اور 4 208 ٹھیک ہے جی پھر 2 کے ساتھ اور یہاں پہ 7 2014 اور 224 یہاں پہ پھر 2 کے ساتھ 36 2072 پھر 2 کے ساتھ 2 ونزار 2 اور 16 ایٹوز آر 16 پھر 2 کے ٹیبل میں 9 ایٹی اب یہ 9 2 کے ٹیبل میں نہیں جاتا تو ہم کیا کریں گے اس کو 3 کے ٹیبل میں دیکھیں گے ٹھیک ہے جی 3 کے ٹیبل کے ساتھ یہ کمپلیٹ ڈوائیڈ ہو جائے گا یہاں پہ پھر 3 اور یہ 1 ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کے فیکٹر بنا لیے ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ نوٹ کریں گے یہ جو اس کے اوپر سکیر روٹ ہے یہ ویسے ہی یہاں پہ رہے گا اب 2 دیکھتے ہیں کتنی ٹائم 1 2 3 4 5 6 2 ہمارے پاس جہاں پہ ہے 6 ٹائم 4 5 اور 6 اور جو 3 ہے وہ ہمارے پاس جہاں پہ 2 ٹائم ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اس کے بنانے ہے پیر ان کے جوڑے بنا دینے ہے پیر تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس سے آپ کیا کریں گے اب بیس ہمارے سیم ہوگی ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں 2 کا سکیر ملٹیپلائی یہاں پہ بھی 2 کا سکیر ملٹیپلائی یہاں پہ بھی 2 کا سکیر اور یہاں پہ 3 کا سکیر ٹھیک ہے اگلے سٹیپ میں آپ اس کے جو ہے اس کے اوپر سکیر روٹ ہے ان سکیر روٹ کیونکہ سکیر روٹ کو ہم نے یہاں پہ ختم کرنا ہے اس لئے آپ ہر ایک کے ساتھ اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے جی اب اس کے ساتھ یہ ریز ہو جائے گا 2 سکیر روٹ کے ساتھ یہ سکیر سکیر روٹ کے ساتھ یہ سکیر روٹ ہے اس کے اوپر یہ سکیر ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ کینسل ہو گیا تو یہاں پہ آنس بچ گیا ہے اس میں سے مارے پاس 2 بچ گیا ہے یہاں پہ بھی مارے پاس 2 اور ادھر ہمارے پاس بچ گیا ہے اب ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آنس آ جائے گا 2 2 آئیے آنس آئیے ٹھیک ہے اب اس کا question number six four eight four سب سے پہلے آپ اس کا سکیر اوٹ لیں گے یہاں پہ تو آپ اس کے بعد اس کی کرتے ہیں ہم factorization اس کے factor بناتے ہیں four eight four ٹھیک ہے یہ four ہے چونکہ even number ہے تو یہ two کے table میں ہی آئیں گے two two zero four اور four two zero eight اور two two zero four two کے ساتھ پھر two one zero two یہ four ہے تو two zero four اور two one zero two پھر اب one twenty one تو two کے ساتھ اور three کے ساتھ کر کے دیکھ لیتے ہیں four three is twelve نہیں four کے ساتھ five یہ eleven کے table میں جائے گا ٹھیک ہے eleven اگر multiply کریں اس کے ساتھ divide کریں eleven کو eleven سے multiply کریں تو one twenty one ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ بھی eleven لکھیں گے اور یہ ہمارا یہاں پہ end ہو گئے اب اس کو آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے اس سے four eight four کی جگہ پہ آپ یہاں پہ two multiply two آگے two ٹائم ہمارے پاس eleven بنائے ٹھیک ہے اب آپ اس کے اوپر الیدہ سے جو ہے square روٹ لکھ دیں گے multiply eleven اس کا square اور اس کے اوپر square روٹ الیدہ سے ٹھیک ہے اب یہ square ہے اس square روٹ کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس جہاں پہ two multiply eleven بچ جائے گا اور جب eleven کو two سے multiply کریں گے تو twenty two ہمارے پاس آ جائے گا یہ ہمارا آنس ہو گئی ٹھیک ہے اب اس کا پار نمبر ہم کریں گے five one zero two four very simple کوئی اتنا بہت آسان question ہے one zero two four اس کا آپ نے لے لینا ہے square root اور اس کے بعد آپ نے اس کا یہاں پہ lcm لے لینا ہے ٹھیک ہے one zero two four اب یہ two کے table میں آتا ہے یہ پہ five twos are ten two ones are two اور two twos are four پھر two کے ساتھ two twos are four یہاں پہ ہمارے پاس یہ one بچ گیا اور eleven ہو گیا five twos are ten یہاں پہ پھر ہمارے پاس ایک بچ گیا اور یہ twelve ہو گیا six twos are twelve پھر two کے ساتھ two ones are two two twos are four اور sixteen eight twos are sixteen پھر two کے ساتھ six twos are twelve اور four twos are eight پھر two کے ساتھ three twos are six اور two twos are four پھر two کے ٹیبل میں two ones are two six twos are twelve پھر two کے ساتھ یہاں پہ eight two zero sixteen ہوتا ہے پھر two کے ساتھ four two zero eight two two zero four two اور یہ مارے پاس one آگ ٹھیک ہے جی اس کا ہم نے یہ لے لیا اور اب اس کو ہم یہاں پہ نوٹ کریں یہاں پہ نوٹ کریں گے one two three four five six seven eight nine ten ten time ہمارے پاس یہاں پہ two ہے two three four five six seven eight nine اور ten مارے پاس جگہ کم تھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پیر بنا لینے ٹھیک ہے two two کے ساتھ آپ نے اس کے پیر بنا لیے اور اب اس کو آپ یہاں پہ two اس کا سکیئر ملٹیپلائی ان two کا سکیئر اور پھر ان دونوں کا two کا سکیئر اور ادھر بھی two کا سکیئر اور لاشٹ پہ پھر ملٹیپلائی two کا سکیئر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا تھا اس کے ساتھ الید الید آپ two کے اوپر سکیئر ہے ملٹیپلائی one over two ملٹیپلائی پھر two اس کے اوپر سکیئر one over two ملٹیپلائی two کا سکیئر اور آخری اس کا جو بچ گیا بلکہ دو بچ گئے اس کو آپ two اس کا سکیئر ملٹیپلائی one over two اور یہ ملٹیپلائی two کے اوپر سکیئر اور one over two یہ one over two آپ کو میں بتایا ہوا ہے ہم یہاں تو یہاں پہ سکیئر روٹ لکھ لیں یہاں پھر اس سکیئر روٹ کی جگہ پہ one over two لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں ہر ایک کے اوپر الیدہ الیدہ سے یہ سکیئر روٹ ڈال دیا ہے تاں کہ یہ two کے ساتھ کینسل ہو جائیں جیسے میں پیچھے question میں کینسل کیا تھا یہاں پہ میں سکیئر روٹ ہی ڈال دیا تھا تو سکیئر روٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے one over two یہ اس کے ساتھ آپ کینسل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بچ گئے ہیں five time ہمارے پاس بچ گئے ہیں تو میں یہاں پہ نوٹ کر لیتا ہوں آگے two multiply two یعنی five time میں یہاں پہ two لکھ لیا جی ٹھیک اب اس کو آپ multiply کریں گے تو ہمارے پاس آنس آ جائے گا two two are four four two are eight and eight two are sixteen and sixteen table two تک پڑھیں تمہارے پاس thirty two آتا ہے تو یہ ہمارا آنس ہے ٹھیک ہے اب ہمارا جو question last part ہے question number one کا sixteen یہ ہم solve کریں گے sixteen کو تو solution sixteen کا آپ scale root لے لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ sixteen two کے ٹیبل میں اگر دیکھ ہوں تو eight two are sixteen یہ zero بیسی پھر two کے ساتھ four two are eighteen two کے ٹیبل میں two hundred two ones are two zero zero پھر two کے ساتھ five two are ten اور یہ zero پھر two کے ٹیبل میں twenty five two zero fifty ہوتا ہے اب twenty five چونکہ two کے ٹیبل میں نہیں آتا تو اس کو آپ five کے ٹیبل میں دیکھیں گے یہاں پہ five five zero twenty five پھر یہاں پہ five اور یہ یہاں پہ one ٹھیک ہے اب اس کو یہاں پہ نوٹ کریں گے جی one two three four five six six ٹیم ہمارے پاس یہاں پہ two ہے one two three four five six ٹھیک ہے six ٹیم میں نے two لکھ لیا اور two ٹیم ہمارے پاس five ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بعد آپ اس کے بنائیں گے پیر یہاں پہ تو ٹو اس کا سکیر ٹو کا سکیر ملٹیپلائی ٹو کا سکیر ملٹیپلائی five کا سکیر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے ہر ایک کے اوپر یہاں پہ ٹو اس کا سکیر ہے اس کے اوپر لیدہ سے آپ سکیر روٹ ڈال دیں گے پھر اس کے اوپر لیدہ سے یعنی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر آپ اکٹھا لکھ دیں یہاں لیدہ لیدہ اور لیدہ لیدہ یہاں پہ میں ایک اور سٹیپ اگر ڈال دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جو سکیر روٹ ہوتا ہے اس کی جگہ پہ آپ لکھ سکتے ہیں وان اور ٹو ٹھیک ہے پھر یہاں پہ سکیر اور ملٹیپلائی وان اور ٹو اس کا میں لکھ دیا پھر ملٹیپلائی وان اوبر ٹو ملٹیپلائی فائیو کے اوپر کیا ہے ٹو اور وان اوبر ٹو ٹھیک ہے یہ ٹو ہے جو اس ٹو کے ساتھ آپ یہاں پہ بھی اس کو سکیر کو سکیر روٹ کے ساتھ کینسل کر سکتے تھے لیکن جسٹ آپ کو دینا کون سیپٹ مطلب تو اگر سیپٹ کی آپ کو سمجھ آجائے پھر آپ کے لئے مشکل نہیں ہوتا تو اب یہاں پہ مارے پاس ٹو بچ گیا ہے ٹو کی پاور وان بچ گیا اب وان لکھتے نہیں ہم اور یہاں پہ بھی ٹو اور یہاں پہ بھی ٹو سوری فائیو بچ گیا یہاں ٹھیک ہے اب آپ ٹو کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے ٹو ٹو آر فور اور ٹو آر ایٹ اور ایٹ کا ٹیبل فائیو تک پڑھیں گے تمہارے پاس آ جائے گا جہاں پہ فورٹی ٹھیک ہے اور یہی ہمارا آنسر ہوگا تو ہمارا کوششن نمبر وان کمپلیٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ کوششن مماری ملکات ہوتی ہے جی اللہ حافظ